اعوذ باللہ من الشید والی روحیم بسم اللہ الرحیم میرے پیارے دوستوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اگر اس میں مغور سے دیکھیں تو یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں نا وہ مختلف اقسام کے ہیں اور ان میں زیادہ تعلق چچالاک ہیں ہر بندے کی چالاکی اس کے اپنے مطابق ہے جو اس کا لیول ہے مطلب میٹرک کا سٹوڈنٹ اس لیے نقل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زیادہ مارکس ملیں گے تو میں کسی اچھی سکول میں جاؤں گا اور اس طرح کے اور بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں دوخہ اور یہ سارے چالاک کردار اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چالاکی کی بنیاد پہ نہیں رکھا مگر سچائی کی بنیاد پہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے نہیں بنائی جو ہم کرتے ہیں جو مختلف قسم کے لوگ ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں جو مختلف قسم کے ساتھ مختلف قسم کے لوگ ہیں جو لوگ کے ساتھ دوخہ کرتے ہیں پریب لیکن اللہ نے اس کائنات کا نظام سچائی کی بنیاد پہ رکھا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچائی ہوتی کیا ہے سچائی پر جب آپ رہتے ہیں سچائی پر قائم رہنے کے لیے آپ کو زیر آتش ہونا پڑتا ہے خون اور آپ کے دریاء سے گزرنا پڑتا ہے میرے بات سمجھئے جب آپ سچائی پر رہتے ہیں نا قائم تو اس پر رہنے کے لیے قائم آپ کو زیر آتش ہونا پڑتا ہے خون اور آپ کے دریاء سے گزرنا پڑتا ہے اپنے جان مال اور وقت کی سیکریفائسز دیلی پڑتی ہیں پھر جا کے آپ کی ایک فریکنسی بڑتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اسی فریکنسی کو لیتے ہیں اور آپ کو ایسے اروج پر لے جاتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں تھا پھر آپ ایک عظیم شخصیت بن جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خود پوچھیں سچائی پر قائم رہیں پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ انسان بتا تیری رضا کیا ہے پھر آپ ایک ایسی عظیم شخصیت بن جاتے ہیں جب آپ سچائی پر قائم رہتے ہیں اور ایسی عظیم شخصیات ہمارے معاشرے میں بہت جاتا ہے ہم لے لے قائد عظم حمد علی جناح، عنامہ اقبال اور سب سے بڑھ کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کفار نے آپ سے سلم کو بہت کیا تنگ آپ پتروں کی بارش ہوتی ہے لیکن آپ سچائی کو پکڑتے ہیں سچائی کو نہیں چھوڑنا پتروں کی بارش کو برداج کیا لوگ پیچھے لگائے گئے کفار مکہ نے آپ کے پیچھے لوگ پیچھے لگائے لیکن آپ نے سچائی کو نہیں چھوڑا سچائی کو پکڑ دیا لیکن اپنے وطن اپنے شہر مکہ کو جس کے لئے کہاتا آپ نے کہا مکہ تو اس دنیا میں جو اے دنیا ہے نا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزان مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے لیکن اس کو چھوڑ دیا سچائی کی بنیاد پر اور پھر اسی سچائی کو لے کر آپ مدینہ حیرت کی اور پھر اسی مدینہ کی ریاست سے اسلام سچائی کی بنیاد پر اس پوری دنیا میں پھیلا اور اس ریاست میں جو بھی آپ کے ساتھ بندہ تھا سارے انسان عظیم بن گئے اور پھر وہ سچائی کو لے کر اپنے پیٹ پر بانتے ہیں پتھر اور اپنے دور کی رشیہ اور امریکہ سے لگتے ہیں کس کی بنیاد پر وہ سچائی کو لیتے ہیں اور اپنی دور کی رشیہ اور امریکہ سے لگتے ہیں سچائی کے بنیاد پر اور پھر وہاں پہ اس ریاست میں جتنے بھی آپ کے ساتھ بندہ تھا سارے عظیم بن گئے سارے عظیم بن گئے اور ایسے عظیم لوگ کے بارے میں ایک بار فرماتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریا سمٹ کر پہاڑی کی حیبر سرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو کیا عجب چیز ہے جس کے لیے لذتِ عاشدائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشورِ کشائی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سچائی پر قائم رہیں تو انشاءاللہ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے کامیاب کیونکہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے سچائی کی جیت ہوتی ہے نا yes or no سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے thank you very much